اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں آج سے محرم کا مہینہ شروع ہو گیا اور آج محرم کی پہلی تاریخ بھی ہو گئی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو محرم کی پہلی تاریخ یعنی کہ گیارہ آگست وروز بدھ کے دن کا وظیفہ بتانے والے ہیں سب سے پہلی بات میں آپ لوگوں کو بتاتوں لوگ اس وظیفے کو کرنے کے لیے پورے سال انتظار کرتے ہیں تو آپ لوگ اس وظیفے کو ضرور کریں اور اس وقت کو ضائع نہ جانے دیں سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جن لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے ان لوگوں سے گزارش محرم کے صدقے میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اب دیکھنا یہ ہے کتنے لوگ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور کتنے نہیں پیارے دوستو اب آپ لوگ طریقہ سمجھ لیجئے آپ لوگوں کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو شخص بھی اس وظیفے کو محرم کی پہلی تاریخ یعنی کہ گیارہ آگست دوہزار بیس کو بدھ کے دن پورے دن میں کسی بھی وقت کر لے گا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگ یقین مانئے آپ لوگوں کی جو بھی حاجت ہے جو بھی بگڑا کام ہے یا پھر جو بھی آپ لوگوں کی پریشانیاں ہیں چاہے وہ کرد سے ریلیٹڈ ہو یا بیماری سے ریلیٹڈ ہو انشاءاللہ تبارک وطالعہ تمام پریشانیاں تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور آپ لوگوں کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے بس آپ لوگ اس وظیفے کو دھیان سے کریں ہر سال میں کچھ خاص راتیں ہوتی ہیں جن میں سے ایک رات یہ بھی ہے تو پیارے دوستو آپ لوگ کسی بھی ایک نماز کے بعد اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو فضر کے بعد کر لیں زہر کے بعد کر لیں یا اثر کے بعد کر لیں مغرب کے بعد میں دوسری تاریخ لگ جائے گی لیکن آپ لوگ مغرب اور عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں دوسری تاریخ میں بھی بہتر ہے آپ لوگ اس وظیفے کو محرم کی پہلی تاریخ میں کریں اگر پہلی میں کچھ لوگ نہ کر پائیں تو وہ دوسری تاریخ میں بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ کسی بھی وقت کی نماز مکمل طریقے سے ادا کیجئے اس کے بعد آپ لوگ دو رکعت نفل اس طریقے سے پڑھئے جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو سمجھانے والا ہوں سب سے پہلے آپ لوگ نیت سمجھ لیجئے ان نفل کو پڑھنے کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ لوگوں کو نیت باندھ لینی ہے اور نیت باندھ لینے کے بعد آپ لوگوں کو ایک مرتبہ سنا پڑھنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک مرتبہ سورہ فاتح یعنی کہ الحمد شریف کو پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو دس مرتبہ سورہ اخلاس یعنی کہ کلوولہ شریف کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو رکو سجود کرنا ہے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے دوسری رقعات میں آپ لوگوں کو سنہ نہیں پڑھ لائیں صرف ایک مرتبہ الحمد شریف یعنی کے سورہ فاتحہ کو پڑھیں اور دس مرتبہ سورہ اخلاس یعنی کے کلوب اللہ شریف کو پڑھیں باقی نماز آپ لوگ نورمل نماز کی طرح آدھا کریں اور سلام پھیر کر آپ لوگ بیٹھ جائیں جب آپ لوگ یہ دو رقعات نفل آدھا کر لیں اس کے بعد آپ لوگ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں درود پاک جو آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد جیسا کہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھنا ہے حضوی اللہ و نیمل وکیل اسی طریقے سے آپ لوگوں کو انلیمیٹیڈ پڑھنا ہے یعنی کہ گننا نہیں ہے حضوی اللہ و نیمل وکیل اسی طریقے سے آپ لوگ کم سے کم دس سے پندرہ منٹ تک انلیمیٹیڈ بنا گنے پڑھیں اور پھر جب آپ لوگوں کو لگے کہ ہمیں بس ابتنا ہی پڑھنا ہے تو آپ لوگ گیارہ مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھیں وہی درود پاک جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا یہاں پر آپ لوگوں کا وظیفہ ہوا مکمل اب آپ لوگ اپنے نیک اور جائز مقصد کے لیے دعا مانگئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگ بھروسہ رکھئے اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگ جو بھی نیک اور جائز دعا مانگیں گے وہ دعا اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی امید ہے آپ لوگ پورا ویڈیو سمجھ گئے ہوں گے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے تو ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کریں اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ نہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر تو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں جو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور یہ جو اوپر چراغ غوثیہ کا ویڈیو آ رہا ہے یہ ویڈیو ہمارے چینل کا سب سے زیادہ پاپرفل ویڈیو ہے تو آپ لوگ اس اوپر والے ویڈیو پر ابھی کلک کریں اس ویڈیو کو دیکھیں سمجھیں اور اس ویڈیو میں جو سامان بتایا گیا اس کو آج ہی اپنے گھر پر مگائیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی